بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہر ایک کی پسندیدہ رسمالائی بہت ہی مزیدار بہت ہی نرم بلکل بزار جیسی بزار سے جو آپ مہنگی مہنگی رسمالائی حرید کر کھاتے ہیں وہی رسمالائی اب آپ گھر پر بنائیں اور کھائیں یہاں پر میں نے ڈیڑھ لیٹر دودھ لیا ہے فل پیٹ ملک ہے یہ اور اس میں ہم شامل کر دیں گے چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ ٹیبل سپون چینی کے اور اب ہم اس کو چھولے پر رکھیں گے اوبال آنے کے لیے اور جب تک کہ دودھ کو اوبال آتا ہے دوسری طرف ہم دودھ لیں گے یہ خشک دودھ ہے آپ نے دو کپ دودھ کے لینے ہیں خشک دودھ کے کوئی بھی برینڈ کا لے لیجئے گا آپ آل پر نیڈو یا پھر نیسلے کا آپ کو یہ ملک پاورڈر کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیجئے گا دو کپ ہمارے پاس خشک دودھ تھا اس میں ہم دو کھانے کے چمچ میدہ شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ بھر کر ہم نے یہاں پر بیکنگ پاورڈر ڈال دیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں الائچی پاورڈر کا شامل کر دیں گے بس یہ تمام چیزیں ہم ڈال کر اچھی طرح سے اس کو پہلے مکس کریں گے اس کے بعد یہ میرے پاس کیاورا ایسنس ہے اس کے پانچ سے چھے ڈراب ہم نے دودھ میں شامل کر دینے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں دو کھانے کے چمچ پگلا ہوا گھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے آپ اچھی طرح سے مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد جو سب سے اہم پروسس ہے رس ملائی بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اس کو گوننا کیسے ہے اس دودھ کو ہم گون دیں گے انڈوں کے ساتھ دو بڑے سائز کے انڈے یا پھر چھوٹے سائز کے ہیں تو تین انڈے آپ پھینٹ کر رکھ لیجئے تھوڑی تھوڑی امونٹ آپ نے انڈے کی دودھ میں شامل کرتے جانے ہیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے آپ دودھ کے ساتھ مکس کریے گا ہلکا سا مکس نہیں کرنا آپ نے انڈے کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ نے دودھ کو کور کرنا ہے یہ نہیں کہ انڈا ڈالا ہلکا سا مکس کیا نہیں جتنا خوشک دودھ آپ کور کر سکتے ہیں انڈے کے ساتھ آپ نے اتنا انڈا ڈالنا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک لازمی بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ کی یہ دودھ کی گوندی ہوئی ڈو اگر سخت رہ جاتی ہے تو پکنے کے دوران اوپر سے تو رسملائی نرم ہو جائے گی لیکن اندر بہت ہی سخت رسملائی ہوگی اور اگر بہت زیادہ نرم آپ گون لیتے ہیں تو اس کے آپ کو پیڑے بنانے میں بہت مشکل ہوگی اور آپ سے یہ جو بیٹر ہے پیڑے بنانے کے لیے یہ کور نہیں ہوگا ہاتھوں کو اچھی طرح سے گریس کر لیجئے چھوٹے چھوٹے بالس بنایے بہت بڑے آپ نے نہیں بنانی اور اس طریقے سے آپ رسملائی کے پیڑے بناتے جائیں پہلے گول کریں پھر کچھ چپٹا کر لیں دودھ اُبالتے ہوئے دودھ میں اب آپ نے رسملائی ڈالتے جانا ہے ساری کے سارے پیڑے رسملائی کے اب ہم دودھ میں ڈالیں گے اور دودھ میں ہم فلیور ایڈ کریں گے کیوڑا ایسنس ڈال کر چار پانچ کترے آپ کیوڑا ایسنس کے دودھ میں بھی شامل کر دیجئے اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے دس سے بارہ منٹ ہم نے رسملائی کو ڈھک کر میڈیم اور لو فلیم کے درمیان میں پکایا ہے اور دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری رسملائی بلکل بزار جیسی رسملائی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اب ہم چولہ بن کر دیتے ہیں اور آپ نے یہ بھی بات نوٹ کر گئے کہ جو ہم نے پیڑے بنائے تھے اس سے ڈبل اماؤنٹ میں سائس میں ہمارے پاس رسملائی بن کر تیار ہوئی ہے پیڑے بہت بڑے نہیں بنائیے گا بس نارمل سائس کے چھوٹے پیڑے بنائیے گا کیونکہ پکنے کے بعد اس سے جو رسملائی کا جو سائس ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اور تھنڈا کر کے ہم نے رسملائی کو ڈش اوٹ کیا ہے پستے یا بادام سے رسملائی کو گارنیشنگ کرئے اور اس کو تھنڈا کر کے آپ سرف کرئے ویڈیو پسند آنے پر ضرور لائک کریں خوش رہیں اللہ حافظ